چلی اب ایک خاص منترنا میں، ایک خاص باتچیت میں اب آج کے ہمارے بگ مارکٹ وائسز کی کڑی میں ایک بیمان جڑ چکے ہیں شریعہ این جے کمار ایم ڈی پرائم سیکیورٹیز کے انوچ سے یہ خاص بات انوچ ہوگا تیو تھانکیو بیرو اور اب ہمارے ساتھ جیسا آپ نے کہا کہ این جے کمار جڑ گیا جن کے پاس کپٹل مارکٹس میں تین دشک سے زیادہ کا انبہو ہے اور کافی ایریاز ہیں مارکٹ کے جن میں جیس کو آتھورٹی مانا جاتا ہے جیس گوڈ مارنگ اور ایک مارکٹ میں آپ ایک ان ادلٹریٹڈ بول رہے ہیں کافی ٹائم سے اور وہ پے آف کر رہا ہے اس سمیں یہ کیا مارکٹ یہاں سے اسی طریقے سے کمپاؤنڈ کرتا رہے گا آپ کے ساتھ سے I think مارکٹ کا براڈ ڈیریکشن جو ہے اوپر کی طرف ہے اور میں یہ مانوں گا کہ جو ہم لوگ انگلر لائن ڈراؤ کرتے ہیں کیا انگل پہ بڑے گا اسی پہ مطلب I think اگر آپ کا question اس وشیہ پہ ہے تو اتنا شارپ رائز انڈیکس میں نہ بڑے but individual stocks اور انڈیویجول اور ہر بول مارکٹ میں کیا ہوتا ہے نئے سیکٹرز کا پرباہ ہوتا ہے سو میں اگر یہ دیکھوں کی اگلے ٹویلیٹی نونس میں ایسے کونسے سیکٹرز ہیں جو انڈرونڈ ہو جن میں مطلب ownership کم ہو اور جہاں پر valuation comfort ہو اور جو ابھی تک ignored کہا جائے ignored کچھ بھی کاران اسے تک corporate governance issues ہو سکتی ہیں fundamentals of the company ہو سکتی ہے dead basis ہو سکتا ہے اگر ویسے ہم سیکٹرز دیکھیں تو مجھے لگتا کہ مارکٹ کا ڈریکشن براڈلی اوپر کی طرف رہے گا انڈیکس یہاں سے اگر 10 پرسن بھی اوپر بڑھتا ہے but individual sectors ایسے ہو سکتے ہیں جو 30 40 50 پرسن بھی بڑھ سکتے ہیں over the next 12 18 months ان میں دو sectors میں سمجھ داؤں کہ اس میں بہت opportunities ہیں ایک ہے commodities اور دوسرا ہے ٹیلیکوم پہلے وہ easier of the two سے شروع کرتے ہیں کیونکہ ٹیلیکوم کل بہت بڑا event ہوا ہے جو پوچھنے والا تھا آپ سے موڑا فون کا جو IPO آپ کو میت ہی کہ اس طریقے کا subscription آئے گا 18 جا کروڑ کے FPU کے لئے ایک لاکھ کروڑ سے اوپر کا subscription QIB almost 20 times absolutely no idea کی ایسا کچھ ہوگا and you know as I said pardon the pun but یہ ایک idea ہے جو جس کا سمائے آیا میرے ہیں you know like for instance Inder Stars ہوا یا the sector itself because government is a big shareholder and it's also a creator to idea اگر یہ سب میں دیکھتا ہوں اور competition آئے گا the other two players کو idea کا 4G 5G بھی رول out ہونے والا ہے over the next 6 months plus AR you know the average revenue جو عار پو جسے کہتے ہیں ہم لوگ اس کا بھی مطلب وہاں increase ہونے کی امید ہے تو یہ سب مدد نظر رکھتا ہوئی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس sector میں مندی تو ایک بار کے لئے ختم ہو گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جو event ہوا کی ٹیلیکوم جیسے event and I think this is also indicative of the fact کہ consumer is able to identify the company because most consumers are able to relate to idea and if idea here is now going to be a viable competition for 5-10-15 years to میرے ساب سے idea اور idea سے جو companies ہیں ان میں کافی وردی ہو سکتی ہے تو اس میں کچھ banks بے شامل ہوں گے جن کا telecom exposure تھا یا وہ play ہو چکا ہے اگر دیکھو کہ idea کا debt profile ہے اس پہ not even 15% bankوں کا ہے باقی تو پورا government کا رہی اور گورنمنٹ اگر یہ post elections etc یہ تھان لی کہ کچھ ان کے company survive کریں اور flourish کریں تو in some sense you could almost say their idea is like a government company کیونکhi اتنا بڑا holding ہے they are the largest holders so یہ سب دیکھتے ہوئے مجھ سمجھ میں یہ آرہا ہے کہ government کا بھی جب exit آئے گا اس میں پیسا نکلے گا تو کافی ہو سکتا ہے بڑا ہو تو this is a very positive thing جو economy کے لیے جو ایک national asset میرے ساب سے almost like a national asset تھا جس کو بچا گیا ہے and the public as a whole has come and help them out that is the big thing okay دوسری بات کی آپ نے commodities کی اس میں میرا application اگر گیا ہو ہے انترس رہا ہے اس میں تو وہ disclosure میں دینا چھتا ہے standard disclaimer put your money where mouth absolutely تو وہ ہے آپ دوسری بات کی commodities میں specifically metals یا کچھ اور commodities I think the entire range of commodities because اس میں کیا ہے ki many of the companies whether it is Tata Steel the Jindal Group etc ان کا participation کافی حد تک رہا ہے اس رائز میں اگر رائز نہیں رہا تو ایک دو company اور ہیں جس میں coïncidentally the most diversified commodities group in India جو 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 بدانتا کا جس میں ابھی تک they have not participated in their eyes حالانکہ ان کے سارے اس میں oil بھی ہے ڈیمویزر کا بھی plan public ہو چکا ہے جس میں zinc ہے silver ہے steel ہے non ferrous metals ہیں سب کچھ ہے and yet for variety of reasons بدانتا چلا نہیں ہے because parent company debt تھا اور یہاں سے کافی حد تک dividends جا رہے تھے last so it is telling you that جب ایک تبدیلی آتی ہے ایک change ایسا آتا ہے جو بالکل ground level ہو ان کیا change یہ آیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے جو ویدانتا سے dividend 130 روپے dividend last year 18 once میں لے چکے ہیں مطلب it is unreal کی nearly 50% of the value of the stock has been paid as dividend to everybody including the parent company original levels are double سے jada اتنا دے چکے ہیں اتنا دے چکے ہیں تو اگر آپ یہ دیکھو گے کی اس company کے management یہ بول رہی ہے کہ we don't now want to use this as cash flow assets بیچیں گے but financial discipline دکھائیں گے پس کہنے کی بات تھی assets تو سارے ان کے پاس ہیں and اگر tailwind تمہارا commodity cycle کا ہو plus management is willing to change تو ایک catch-up trade جو re-rating جو ابھی تک نہیں ہوا ہے وہ جائے گا پلاس جو ان کو فائدہ ملے گا باقی سارا re-rating جو commodities کا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ completely under-owned stock ہے in fact it was one of those really ignored stocks under-owned plus valuation comfort was there and the value was there تو ایسے ماحول میں اگر اس کا یہاں سے پچاس ستر پرسند واو تو یہ دو themes discuss کر لی ایک اور theme جو بہت شاندار کر رہی ہے domestic economy construction real estate ancillary space power یہاں پر کوئی theme جو آپ کو پسند آرہی ہو اس مجھے urban infrastructure مجھے لگتا ہے کہ گور کرنا چاہی اپنے کو and there are groups in the country which have been in airports which have been in bridges which have been in these spaces اور یہ ایک دو کمپنیوں نے de-merger کر کے فوکس لے آئے ہیں اپنے الگ الگ بزنس پہ تو اگر آپ دیکھو گے تو کچھ بزنس ان کی جیسے ائرپورٹ کی بزنس you know whether it's in Adani or it's in they have really blossomed but ان کی باقی کمپنیاں جو ہیں جو infrastructure میں ہو سکتی ہیں ان میں میرے حساب سے کافی focus آ سکتا ہے اور ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو بڑی groups ہیں جس میں ایک کمپنی کا market cap almost پچھا سترہ زار کروڑ ہو اگر کوئی اور group company میں focus دیتے ہیں and بزنس پلان ایوال ہوتا ہے تو ان کی market cap سنگل ڈیجٹ میں نہیں رہ سکتی ہیں so یہ more like a thematic play کہ دیار in a sector جہاں پر tailwinds ہیں orders آ رہی ہیں urban infrastructure پلس focus بھی اگر واپس آ جائے اس میں تو آپ جو کہنا چاہا رہے ہیں شاید آپ نہ کہنا انویسٹر شوڈ پرسیو مطلب انویسٹر کو ایسا تو نہیں کہ کوئی پلیٹ میں سجا کے کوئی دے گا کہ یہ لے لے بڑھ جائے گا تھوڑا سا اگر آپ deep ڈیپ ڈیو کرو جس طرح اڈانی نے اپنے سارے groups کو focus لیانے کے لیے demerge کیا ہر سپیس میں پھر اسی ساب سے انٹرسنگ رہے گا کوئی اور theme آپ کافی positive رہے ہیں Tata Motors پر اور window pharma پر اور دونوں نے بہت شاندہ ریٹنز جنریٹ کرے ہیں ایسی کوئی اور theme جو انٹرسنگ لگ رہی ایک چیز میں مجھے سمجھ آرہی ہے کہ last time جب یان مجھے چیپر options not the patented drugs because they are expensive so therefore generics کا تیل رہا تھا number two pricing pressures are stopped and number three جو بہت interesting ہے because of interest rates lot of small companies which are in the generic space جو US میں تھی almost 6 company بند ہو گئی تو shortages وہاں develop ہوئے جیسے وہاں shortages develop ہوئے similarly ہم سننے کو مل رہا ہے کہ Europe میں بھی shortages develop ہو رہی گئی ہیں sorry Europe میں تو Europe میں shortages develop ہو رہی ہیں تو same theme can play out and again some of the big companies in Europe include people like Aurobindo Pharma that is the other thing plus ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ war kind of scenarios ہوتے ہیں a lot of big international organizations like Red Cross etc do almost panic buying of pharmaceuticals تو اب تو war دو تین چگے ہو رہی ہے چھوٹ پوٹ تو ہر چگے ہو رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کی because of panic buying بول لو because of general disruptions بول لو because of interest rates بول لو but the scenario for pharmaceuticals especially generic exporters from India is very very bright and وہ ایک دو quarter کا theme نہیں حالانکہ stocks have gone up a lot تو مجھے لگ رہا کہ pharma theme should continue اور ابھی بھی index pay to is 5.5% ہی ہے بالکل بطا بتا دیں کہ money control پر دیئے گئے ویچار experts کے اپنے نیجی ویچار ہوتے ہیں website یا management اس کے لئے اتردائی نہیں ہے users کو money control کی سلحہ ہے کہ کوئی بھی innovation اندلائے لینے سے پہلے certified expert کی سلحہ لیں سلحہ سلحہ